اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی زدنی علماء عزیز طلباء و طالبات اس تصویر میں یہاں پہ دیکھو ویڈیو میں آپ کو کچھ تصاویر دکھائی دے رہے ہیں جس میں خدیم امارتیں ہیں سکھے ہیں خطبات دکھ رہے ہیں محلات دکھ رہے ہیں ہے نا اور کچھ منادر بھی دکھ رہے ہیں تو پیارے بچوں ان تمام کو ملا کر تاریخ میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ہے نا کیا کہتے ہیں آپ بول سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پیارے بچوں ان تمام کو ملا کر تاریخ کو ہم کس کی مدد سے لکھتے ہیں ان تمام چیزوں کی مدد سے لکھتے ہیں نا تو تاریخ لکھنے کے لئے ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تاریخ کے ذرائع یا تاریخ کے وسائل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو ذرائع یا وسائل sources of history کہتے ہیں یعنی تاریخ لکھنے کے لئے ان تمام چیزوں کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں تاریخ کے ذرائع یا وسائل تاریخ کون لکھتے ہیں مورخ لکھتا ہے نا تاریخ کو کون لکھتے ہیں مورخ لکھتا ہے تو مورخ جو تاریخ کو لکھتے ہیں وہ ذرائع اور وسائل کو اکھٹا کر کے لکھتے ہیں نا تاریخ یعنی کیا بچو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تاریخ کا پہلا باب ذرائع یا وسائل یا sources of history لکھ رہے ہیں تو تاریخ کس کو کہتے ہیں سماجی سائنس کا پہلا ایسا تاریخ کہلاتا ہے لکھئے کامنٹ میں لکھئے آپ اپنا جواب لکھئے کہ تاریخ کس کو کہتے ہیں یا تاریخ سے کیا مراد ہے صحیح ہے جس میں بادشاہوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جنگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے سماجی حالات سیاسی حالات معاشی حالات اس زمانے کا انتظامیہ کیسا تھا عدب کے بارے میں جنگیں کیوں لڑی گئے اس کے اسباب کیا ہو گئے نتائج کیا ہو گئے تمام ہم کہاں پر پڑھتے ہیں انقلابات کس طرح سے آئے انقلابات کے نتائج کیا ہوئے اس کے اثرات کیا ہوئے تمام چیزوں کو ہم تاریخ میں متعلیہ کر دیں یعنی تاریخ کیا ہے گزرے ہوئے واقعات کا تنظیمی متعلیہ کیا کہلاتا ہے تاریخ کہلاتا ہے گزرے ہوئے واقعات کا تنظیمی متعلیہ ہی تاریخ کہلاتا ہے یعنی ایک سیسٹمیٹک طور پر ایک منظم طور سے ایک اچھے طریقے سے ہم اپنے گزرے ہوئے واقعات کو زمانے کے لحاظ سے عہد کے لحاظ سے زمانیات کے لحاظ سے ذرائعوں کا استعمال کرتے ہیں وسائل کا استعمال کر کے جو متعلیہ کر رہے ہیں تو تاریخ کا یا گزرے ہوئے واقعات کا تنظیمی متعلیہ کیا کہلاتا ہے تاریخ کہلاتا ہے تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گزرے ہوئے اپنے ماضی کو پڑھتے ہوئے اپنے مستقبل کو روشن بنانا ہے اپنے مستقبل کو سوارنا ہے تو تاریخ کا پڑھنا ضروری ہے دنیا میں جو کچھ گزر رہا ہے کہاں پہ درج ہوتا ہے تاریخ میں درج ہوتا ہے تو تاریخ پڑھنا اور خود کی ایک تاریخ بنانا ہے ہے نا خود کے دنیا میں ایک نام کمانا ہے اچھے بچے بننا ہے اچھے شہری بننا ہے تو بچوں تاریخ جو لکھی جاتی ہے اس کو ذرائعوں یا وسائل کی مدد سے تاریخ لکھا جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ذرائع کے بغیر جو ہے تاریخ نہیں لکھی جاتی تاریخ سمجھو بچوں ایک وکیل کی طرح تو جیسے وکیل اپنے مقدمات کو دلائل کے جرے سے شواہد کے جرے سے کورٹ میں پیش کرتا ہے بلکل اسی طرح سے مورخین بھی مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے جو رہتے ہیں وہ اپنے تاریخ کو وسائل کے ذرے سے اور ذرائعوں کے ذرے سے پیش کرتے ہیں وسائل کو اکھٹا کرتے ہیں ذرائعوں کو اکھٹا کرتے ہیں ان کا تنقیدی ذائزہ لیتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں وہ تاریخ لکھتے ہیں اسی لئے تاریخ کے وکیل کس کو کہا جاتا ہے مورخین کو کہا جاتا ہے تاریخ کے وکیل ہم کس کو کہتے ہیں مورخین کو کہتے ہیں مورخین کیا کرتے ہیں تاریخ کو ذرائع اور وسیلوں کی مدد سے لکھتے ہیں بہت سے ذرائع خٹا کرتے ہیں سکے خطبات قدیم امارتیں ان تمام بہت سے کتابوں کا متعلیہ کرتے ہیں تو سبی کو دیکھتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں تاریخ کو لکھتے ہیں اسی لئے تاریخ کو کس طرح لکھتے ہیں مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے کس طرح لکھتے ہیں تاریخ کو ذرائع اور وسائل کی مدد سے لکھتے ہیں تاریخ کو ذرائع اور وسیلوں کی مدد سے لکھا جاتا ہے سمجھ میں تاریخ کس کو کہتا ہے گزرے ہوئے واقعات کا تنظیمی متعلیہ تاریخ کہلاتا ہے تو مورخین جو تاریخ کو لکھتے ہیں وہ ذرائع اور وسائل کی مدد سے لکھتے ہیں تو چلے یہ ذرائع یا وسائل کیا ہے یہ دیکھیں گے تو مورخین وسائل یا ذرائع کو اکھٹا کرتے ہیں ان کا تنخیری زائزہ بھی لیتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں تاریخ کو لکھتے لیکن جب راست زرائے دستیاب نہیں ہوتے تب دستیاب زرائے پر انحصار کرتے ہوئے اپنے فریضہ یا مغفروزات کو پیش کرتے ہیں جس طرح آپ جیومیٹری میں ایک مسئلہ کو حل کرنا رہتا ہے تو اس کا مغفروز لکھتے ہیں پھر اس کا حل لکھتے ہیں کس طرح سے اسی طرح سے یہاں پہ فریضہ کی ذریعے مغفروزات کو پیش کرتے ہیں اس کو ثابت کر کے دیتے ہیں کس کی ذریعے سے ذرائعوں کی ذریعے سے وسائل کی ذریعے سے تو اس طرح کبھی کبھار مختلف مغفروزات کو مختلف موراکین تصدیق کرتے ہیں کبھی کبھی تاریخ میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈیفرنس آتے رہتا ہے فرق آتے رہتا ہے تو مختلف مغفروزات کو لے کر مختلف موراکین اس کو تصدیق کرتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں اس کی حقیقت کو بیان کرتے رہتے ہیں کس کی ذریعے سے ذرائع کے ذرے سے وسائل کے ذرے سے تو یہ ذرائع کیا ہے بچو ذرائع سے کیا مراد ہے اب جو ہم کہہ رہے ہیں نا موریخین جو ہے وسائل کے ذرے سے یا ذرائعوں کے ذرے سے تاریخ کو لکھتے ہیں تو ذرائع سے کیا مراد ہے کر کے تو بچو خدیم زمانے سے انسان اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے کئی سہولیت کو اپناتا ہے نا بہت سے چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اگر پچھلے دور کے انسان کے استعمال کردہ اشیاء اور باقیات ابھی موجود ہیں تو ان کو ہم کیا گئتے ہیں ذرائع گئتے ہیں یعنی ان کے پہتے زمانے میں استعمال کے ہوئے برطن ہیں یا امارتیں ہیں یا اس زمانے کے سکے ہیں جو بھی ہے تو انسان پچھلے دور کے پچھلے دور کے انسان کے استعمال کردہ اشیاء اور باقیات جو بھی ابھی موجود ہیں انہی کو ہم کیا گئتے ہیں ذرائع گئتے ہیں تو اسی کی مدد سے مورخین کیا گرتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں ہے نا تو تاریخ لکھنے کے لئے موثر ذرائع کون سے ہیں اس طرح سے بھی آپ کو سوال آسکتا ہے کہ تاریخ لکھنے کے لئے موثر ذرائع کون سے تو پچھلے لوگوں کے ذرائع آلات کو دیکھ کر ہم تاریخ لکھتے ہیں کلاجات کو دیکھ کر سکے خطبات ہتیارات اور دگر مذہبی امارتیں تاریخ لکھنے کے لئے موثر ذرائع ہیں ہے نا ان تمام ذرائع آلات کو دیکھتے ہیں ہاں اس زمانے میں اس طرح کی آلات ہوں گے اس طرح سے زیرات کی جاتی ہوئے خیلاؤں کو دیکھتے ہیں تو فنی تعمیر اس طرح سے ہوگا کون سا انڈو سر سنیک فنی تعمیر وہ اپنا رہے ہیں یا گاندھارا شٹائل وہاں پہ اپنا رہے ہیں اسی طرح سے سکھوں کو دیکھتے ہیں اس سکھے پر راجہ مہارجہوں کی تصویر ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہاں اس دور میں اس راجہ نے حکومت کی اس بادشاہ نے حکومت کی ہے اسی طرح خطبات پڑھ کر بھی جو ہم تاریخ کو آخذ کر سکتے ہیں ہے نا اسی طرح ہتیارات اور دگر مذہبی عمارتیں جو ہے تاریخ کے لکھنے میں مورخین کو بہت ہی مؤثر ذرائع ہیں خارامہ ذرائع ہیں سمجھ میں تاریخ لکھنے کے لئے ذرائع کیا ہے بچو اگر پچھلے دور کے انسان کی استعمال کردہ اشیاء اور باقیاجات ابھی موجود ہیں وہ چیزیں تو انہی کو ہم کیا کہتے ہیں ذرائع کہتے ہیں کون کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں جیسا کہ تاریخ لکھنے کے لئے مورخین کون کون سے ذرائع ان کو دیکھتے ہیں جیسے ذرائع آلات رہتے ہیں خلاجات ہیں سکھے کتبات ہتیارات اور دگر مذہبی عمارتیں تاریخ لکھنے میں مؤثر ہیں تو بچو سمجھ میں آیا تاریخ کس کو کہتے ہیں ذرائع کس کو کہتے ہیں تو اب یہ ذرائعوں کے اقسام کون کون سے ہم دیکھیں گے یعنی کون کون سے اقسام کے ذرائع ہیں یعنی مورخین جو تاریخ لکھنے کے لئے ذرائع استعمال کرے وہ کون سے اقسام کے ہیں تو ذرائع کے جو ہیں دو اقسام ہیں ایک ہے عدبی ذرائع دوسرے آسار خدیمہ کے ذرائع عدبی ذرائع کو پھر ہم تحریری ذرائع اور زبانی ذرائع میں تقسیم کریں چارٹ کو غور سے دیکھیں اور اس کو یاد کیجئے بچو ذرائعوں کے دو اقسام کون سے ہیں ایک ہے عدبی ذرائع اور دوسرے آسار خدیمہ کے ذرائع عدبی ذرائعوں کو پھر دو اقسام میں تقسیم کریں ایک جو ہے عدب جو لکھتے ہیں نامیں ایک تحریری ذرائع اور دوسرا جو ہے زبانی ذرائع پھر تحریری ذرائع جو لکھا ہوا جو ذرائع ہے اس میں مقامی عدب غیر ملکی عدب اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے چارٹ کو پہلے جو ہے دیکھیں گے تو ذرائع کے دو اقسام کون سے ہوگا ہے عدبی ذرائع آسار خدیمہ کے ذرائع عدبی ذرائعوں کے دو اقسام تحریری ذرائع زبانی ذرائع تحریری ذرائع کو پھر دو اقسام میں مقامی عدب غیر ملکی عدب تو تحریر کیے ہیں عدب یعنی یہاں پہ جو تحریری شکل میں ہوتا ہے ہے نا آگے پھر سمجھاؤں گی میں اسی طرح سے آسار خدیمہ کے ذرائعوں میں خطبات سکے یادگار عمارت اور خندرات ایک ہے آسار خدیمہ کے ذرائع تو ذرائع کے دو اقسام کون سے ہیں تو پہلے آپ کیا بلیں گے عدبی ذرائع اور آسار خدیمہ کے ذرائع پھر عدبی ذرائعوں کے دو اقسام تحریری ذرائع زبانی ذرائع تحریری ذرائع ان کو پھر ہم مقامی عدب اور غیر ملکی عدب مقامی عدب اور غیر ملکی عدب میں تقسیم کی ہیں نا دو طرح کے تحریری ذرائع آسار خدیمہ کی ذرائع میں ہمیں کن کن سی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا کن کن سی وہاں پہ ذرائع آتے ہیں خطبات سکے یادگار امارتیں اور کھنڈرات ایک یہاں ہیں آسار خدیمہ کے ذرائع ہیں تو عدبی ذرائع کس کو کہتے ہیں ہم کر کے مورخین کیا کہتے ہیں تحریری یادبی ذرائعوں کا ہم استعمال کرتے ہیں یعنی جو کہ تحریری شکل میں ہوتے ہیں یا یہاں پہ جو ہے وہ زبانی شکل میں بھی ہوتے ہیں تو عدبی ذرائع سے کیا مراد ہے پچھلے لوگوں کے جو ذرائع ہوتے ہیں جو تحریری شکل میں یا یہاں پہ زبانی شکل میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے جو ہمارا عدب ہے جو ہمارا یہاں پہ تور طریقہ ہے یا زندگی کے حالات ہیں یعنی تحریری ذرائع تاریخ لکھنے کے لئے درکار کیا ہوتے وہ تحریری عدب ہوتا ہے ہے نا عدبی ذرائعوں کو ہم دو حصہ میں تقسیم کریں ایک تحریری ذرائع ہے اور دوسرا جو ہمیں یہاں پہ غیر تحریری تو تحریری ذرائع یعنی جو لکھ کے رکھا ہوا تھا کبھی کبھی ہم زبانی بھی عدب کو ہمارے سمجھتے ہیں اسی طرح سے کبھی کبھی لکھا ہوا رہتا ہے تو تحریری ذرائع تاریخ لکھنے کے لئے درکار تحریری عدب یعنی لکھا ہوا تحریر کرنا یعنی لکھنا تو عدب ہی وہ خزانہ ہے جو جس وقت تیار کیا جاتا ہے جس وقت لکھا جاتا ہے تو اس وقت کے لوگوں کے زندگی کے حالات یعنی اس دور حاضر کے حاضرہ کی زندگی کے حالات کو پیش کرتا ہے سمجھو اکبر کے زمانے میں تحریر لکھی گئی ہے عدب ذرائع لکھے گئے تو اس کا طور طریقہ کیا تھا اس کا انتظامیہ کیا تھا وہاں کے حکمران ان کا طور طریقہ کیا تھا یا وہاں کے معاشی حالات کیا تھے زراعت کا طریقہ کیا تھا حکومت کس طرح سے چلتی تھی دربار میں کون کون رہتے ہیں یہ تمام جو ہے تحریر کیا ہو رہتا ہے تو تحریری عدب جو ہے دو قسم کے پھر سے عدب ذرائع کے دو اقسام ایک تحریری دوسرا زبانی اب تحریری عدب کے کتنے اقسام ہیں بچو اس طرح سے کوشن آئے گا تحریری عدب کے کتنے اقسام ہیں اور کون سے ہنگر کے تو میں آپ کو سوال جواب کی شکل میں اس طرح لکھی ہوں کہ آپ کو آسان ہو جائے تو تحریری عدب کے دو اقسام ہیں کون کون سے ایک مقامی عدب دوسرا غیر ملکی عدب ایک مقامی عدب دوسرا غیر ملکی عدب تحریری عدب کے دو اقسام مقامی عدب اور غیر ملکی عدب تو مقامی عدب کس کو کہتے ہیں یعنی مقامی زبانوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ہندوستان کے عدیبوں نے ہندوستانیوں نے جو عدب کو تیار کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مقامی عدب کہتے ہیں یہاں پر استعمال ہونے والی سانسکروز زبان میں بولو میں اردو زبان میں فارسی زبان میں یعنی ہمارے ہندوستان کی مقامی زبانوں کو لے کر ہندوستانیوں سے جو تیار کردہ عدب ہے اس عدب کو ہم کیا کہتے ہیں مقامی عدب سمجھ میں آئے بچو مقامی زبانوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے مقامی واشندوں نے یعنی ہندوستانیوں نے جس عدب کو تیار کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مقامی عدب کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے بہت سے کتابیں لکھی ہے بہت سے عدب ہے ہمارے پاس چلے دیکھتے ہیں کہ مقامی عدب کون کون سا ہے ہماری مقامی زبانوں کو لے کر مقامی باشندوں نے مقامی عدیبوں نے کون کون سے کتابیں لکے بہت سے ہم تاریخ میں پڑھ چکے ہیں بچویں نا جس طرح سے یہاں پہ دیکھو کون کون سے مقامی عدب ہیں یہاں پہ سمجھ میں آئے یہ مقامی عدب سے کیا مراد ہے کہ مقامی زبانوں کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستانیوں سے تیار کردہ عدب کو ہی ہم کیا کہتے ہیں مقامی عدب کہتے ہیں مقامی زبانوں کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستانیوں سے تیار کردہ عدب کو ہم کیا کہتے ہیں مقامی عدب اسی طرح غیر ملکی عدب سے کیا مراد ہے یعنی جو غیر ملکی سیاہ جو ہندوستان کو آئے رہتے ہیں تاجیر آئے رہتے ہیں آفسرس آئے ہیں مشنریز آئے ہیں نا تو انہوں نے جو عدب لکھتے ہیں انہوں نے جو ہمارے ہندوستان کے حالاتیں زندگی کو لکھے وہ غیر ملکی عدب کہلاتا ہے یعنی غیر ملکیوں نے جیسے سیاستدانوں نے تاجیروں نے افسر مشنریز جو بھی ہندوستان کا سفر کرنے کے لئے دورہ کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے تجربات کو مشاہدات کو خلم بن کیا انہیں لکھے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ایسی تصانیف کو ایسی کتابوں کو غیر ملکی عدب کہا جاتا ہے ہمارے ہندوستان کے لوگوں نے اپنی مقامی زبانوں میں لکھا مقامی عدب غیر ملکیوں نے جو لکھا ہے وہ دوسرے لوگوں نے باہر سے آنے والوں نے جو لکھا ہے وہ غیر ملکی عدب کہلاتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ چند مقامی عدب یا مقامی تصانیفات کون سے ہیں جیسے کہ کوٹلیا نے لکھا ہے ارتشاشتر کوٹلیا کی ارتشاشتر اسی طرح سے حالہ نے جو ہے گاتہ سبتستی لکھا ہے حالہ کی لکھیوی کتاب گاتہ سبتستی ہے اسی طرح سے وشاکہ دتا کی لکھیوی مدرہ راکسے سا وشاکہ دتا کی لکھیوی مدرہ راکسے سا ہے اسی طرح کلہنا کی راج ترنگنی کلہنا کی لکھیوی کتاب کونسی ہے راج ترنگنی اور بانہ بھٹا کی لکھیوی کتاب ہریشتر بانہ بھٹا شائر نے کونسی کتاب لکھا ہے ہریشتر لکھا ہے اسی طرح سے چندہ بروائی نے یہاں پہ پرتوی راج چوہان کے ترائن کی جنگ اور اس کے حالات زندگی کے بارے میں پرتوی راج راسو کس نے لکھا ہے چندہ بروائی نے پرتوی راج چوہان کے وزیر چندہ بروائی نے کونسی کتاب لکھا ہے پرتوی راج راسو اور اسی طرح سے پمپا کوئی نے وکرم ارجن ویجے پمپا شائر نے وکرم ارجن ویجے لکھا تو یہ کیا ہے ہمارے مخامی عدب ہے کوٹلیا کی ارت شاستر حالہ کی لکھی ہوئی گاتہ سبتستی وشاکہ دتا کی مدرہ رکھ سے ساکھ کلہنا کی راج ترنگنی بانہ بھٹا کی حریش چرطر اور پرتوی چندہ بروائی کی پرتوی راج راسو پمپا شائر کی لکھی ہوئی وکرم ارجن ویجے یہ کیا ہے مخامی عدب مخامی کتاب ہے اسی طرح سے غیر ملکی سیاہوں نے لکھا ہے جس طرح سے یہاں پہ میگستنیز نے لکھا ہے انڈی کا چندر گپت موریا کے دربار میں آیا ہوا سفیر میگستنیز نے کون سے لکھا ہے انڈی کا لکھا ہے اسی طرح سے فہیان نے جو ہے یہاں پہ گھوکو کی لکھا ہے ہیون سانگ نے سی یو کی اے دونوں کون تھے چینی سیاہ تھے ہیون سانگ نے سی یو کی لکھا اسی طرح سے یہاں پہ محمد قاسم فرشتہ اس نے جو ہے یہاں پہ فرشتہ کی لکھی ہوئی تاریخ فرشتہ ہے اور تالمی نے جیوگرافی لکھا ہے اور بابر نے جو ہے تذکہ بابری تو یہ تمام کیا ہے غیر ملکی یعنی جو بیرونی سیاہوں نے سفیروں نے لکھا ہے میگستنیز نے انڈی کا فہیان گوکو کی ہیون سانگ کی سی یو کی تالمی کی جیوگرافی برونی کی تاریخ فیروشاہی اور فیروفرشتہ کی لکھی ہوئی تاریخ فرشتہ اور بابر کی لکھی ہوئی تذکہ بابری تو یہ تمام کیا ہے تحریری عدب ہیں کون سے غیر ملکی اور چندے اس سے پہلے دیکھیں وہ مقامی یعنی یہاں کی ہندوستانوں اور غیر ملکیوں نے جو لکھا ہے وہ غیر ملکی تصانیف کہلاتے ہیں تو یہ کیا تھا تحریری ذرائع عدبی ذرائعوں کی پہلی قسم تحریری ذرائع اسی طرح سے عدبی ذرائعوں کی دوسری قسم آتی ہے یہ پہ زبانی ذرائع دیکھو یہاں پہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے عورتیں گانا گاتے رہتے ہیں شادی بھی آ کے موقع پہ گاتے ہیں بہن سے فنکشن کے طور فنکشن کے وقت میں جو ہے ہمارے بڑے جو گانے گاتے رہتے ہیں نا تاریخی سے اور اسی طرح جنگوں کے موقع پر فوجیوں کو اکسانے کے لیے تو جو کہ تحریری شکل میں نہیں ہوتے اس کو ہم زبانی گاتے رہتے ہیں تو اس کو ہم کیا گاتے ہیں زبانی عدب زبانی عدب سے کیا مراد ہے زبانی عدب کا مطلب کیا ہے لوگ کہانیاں لوگ گیت یا لوگ داستانیں جو رہتے ہیں اس کو ہے نہیں زبانی عدب لوگ کہانیاں لوگ گیت لوگ داستان روایت جو کہ ایک شخص سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو دوسرے شخص کو زبانی ملتے ہیں مطلب یہ بھی عدب ہے بڑت تحریری شکل میں نہیں ہوتا اس کو ہم لیک کر رکھے ہوئے نہیں رہتے بڑت ایک دوسرے سے یہ فائلتہ چلا جاتا ہے یعنی ایک دوسرے سے ہم سیکھتے چلے جاتے ہے نا جیسا دادی انہوں گاتے رہتے ہیں آپ کی دادی انہوں گاتے ہیں تو اس کا دیکھ کر آپ بھی کیا کرتے ہیں ان گانوں کو گانے لگتے ہیں تو اس طرح سے جو رہتے ہیں یعنی اپنے جو تجربات ہوئے رہتے ہیں انسان کیا کرتا ہے اس کو نظموں کی شکل میں گیتوں کی شکل میں گانوں کی شکل میں ایک نسل سے دوسرے نسل تک جو پہنچاتا چلا آئے رہا اس کو ہم کیا کہتے ہیں زبانی عدب کہتے ہیں ہے نا بہت سے جس طرح ٹپ سلطان کی شان میں سنگوڑی رائنہ کی تورچنم جو بھی یہاں پہ ہمارے کیا بولتے ہیں یہاں پہ بہت دو لیڈر ہو گزرے ہیں بہت سے مشروع شکشیات ہو گزرے ہیں تو ان کے اوپر جو ہم کیا کرتے ہیں گانے گاتے ہیں نظمیں لکھتے ہیں نظمیں پڑھتے ہیں لکھنا نہیں ہے پڑھنا جو رہتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں زبانی عدب یعنی زبانی عدب جو ہے تحریری شکل میں نہ ہو کر زبانوں کے ذریعے سے یعنی ایک شخص ہے دوسرے شخص کو فائلتا رہتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں زبانی عدب تو بچو یہ کیا تھا ذرائے کس کو کہتے ہیں ذرائیوں کے اقسام تحریری ذرائے عدبی ذرائے آسارے قدیمہ کے ذرائے پھر عدبی ذرائیوں کی دو اقسام تحریری غیر تحریری یعنی زبانی پھر تحریری میں ہم مقامی اور اس کے بعد میں غیر ملکی عدب پڑے ہیں تو اتنا سمجھ میں آیا چلے دیکھیں آپ کو کتنا سمجھ میں آیا اس کے لئے چند ایک کوششن پوچھتی ہوں آپ کے جوابات کمنٹ میں لکھنا جلدی جلدی لکھنا تلبا تو پہلا سوال ہے یہاں پہ تاریخ سے کیا مراد ہے تاریخ کس کو کہتے ہیں بچو جلدی سے اپنا انصر کمنٹ میں لکھئے تاریخ سے کیا مراد ہے تاریخ کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا نا تاریخ کس کو کہتے ہیں کر کے چلی لکھئے تاریخ سے کیا مراد ہے yes very good تاریخ گزرے ہوئے واقعات کا تنظیمی متعلیہ ہے systematic متعلیہ systematic knowledge ہے یعنی ماضی کا جو ہم ایک اچھے منظم طریقے سے تنظیمی طریقے سے جو متعلیہ کرتے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں تاریخ کہتے ہیں نا چلی دوسرا سوال تاریخ کو کیسے لکھا جاتا ہے یعنی کس کی مدد سے لکھا جاتا ہے چلی اب چو جلدی جلدی کمنٹ میں اپنے انصر لکھئے تاریخ کو کیسے لکھا جاتا ہے کس کی مدد سے ہم تاریخ لکھتے ہیں ما شاء اللہ تاریخ کو ہم ذرائع کی مدد سے وسائل کی مدد سے تاریخ کو لکھا جاتا ہے صحیح جو تاریخ کو ذرائع یا وسائل کی مدد سے لکھا جاتا ہے اسی طرح تیسرا سوال آپ کے لئے ذرائع سے کیا مراد ہے ذرائع کس کو کہتے ہیں وسیلہ کس کو کہتے ہیں وسائل کس کو کہتے ہیں تاریخ کے ذرائع تاریخ کے وسائل کس کو کہتے ہیں چلیے بچو جلیلی لکھو کمنٹ میں آپ کا جواب مختصر بھی لکھیں گے تو چلے گا ذرائع آپ کو جو سمجھ میں آیا لکھئے ذرائع وسیلہ سورسس جس کو ہم کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ اگر پچھلے دور کے انسان کے استعمال کردہ اشیاء اور باقیات ابھی موجود ہیں جس کو مورک تاریخ لکھنے کے لئے استعمال کر رہا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ذرائع کہتے ہیں اگر پچھلے دور کے انسان کے استعمال کردہ اشیاء اور بخیاجات جو بھی موجود ہے مورک جس کو تاریخ لکھنے کے لئے استعمال کر رہا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں ذرائع کہتے ہیں چلیے اگلا سوال ذرائع کے دو اقسام کون سے ہیں ذرائع کے دو اقسام کون سے ہیں چلو بچو جلدی جلدی کمنٹ میں اپنا جواب لکھئے سمجھ میں آیا نا ذرائع کے دو اقسام چار تھا دیکھو پہلے دو اقسام very good ذرائع کے دو اقسام عدبی ذرائع اور آثار خدیمہ کے ذرائع بالکل صحیح جواب چلے اگلا کوشن تحریری عدب کے دو اقسام کون سے ہیں ہے نا عدبی ذرائع آثار خدیمہ کی ذرائع پڑے پھر عدبی ذرائعوں میں جو ہے تحریری اور زبانی ہوتا ہے تو تحریری عدب یعنی جو لکھا ہوا رہا تھا تحریری عدب کے دو اقسام کون سے ہیں جلدی بولیے تحریری عدب کے دو اقسام کون سے ہیں very good مخامی عدب اور غیر ملکی عدب ماشاء اللہ چلے اگلا کوشن مخامی عدب کی مثال دیجئے کون سے بھی ایک کتاب کا نام لکھتے چلے جائے بہت سے لکھی تھی نام نے بولیے آپ کو تو مخامی عدب یعنی یہاں کے ہندوستانی لوگوں نے ہندوستانی زبانوں کا جو استعمال کرتے ہوئے لکھا اس کو ہم مخامی عدب کرتے ہیں لکھیں مخامی عدب کی مثال یا اس کوٹلیا کے ارد شاستر اور حالا کی گاتا سبتستی very good اور یا اس پرتوی راج چوہان یا اس پرتوی راج راسو صحیح ہے اور یہ سبھی مخامی عدب اسی طرح سے چلے اگلا سوال غیر ملک کی عدب کی ایک مثال دیجئے چلو غیر ملک کی عدب کون کون سے ایک مثال دیجئے یا اس میگستنیز کی انڈی کا صحیح ہے فہیان کی گو کھو کی ایوی صحیح ہے ہی انسان کی کس کی تھی ہو سی ایو کی ہی انسان کی ہے نا very good چلے آخری سوال پوچھو زبانی عدب سے کیا مراد ہے زبانی عدب کا مطلب کیا ہے ما شاء اللہ زبانی عدب کا مطلب لوگ کہانیاں لوگ گیت لوگ داستان اور نظمیں اور روایت جو کہ ایک شخصے دوسرے شخص کو زبانی ملتے ہیں یعنی جو عدب تحریری شکل میں نہیں رہتا زبانی عدب یعنی نسل در نسل جو چلا جاتا اس کو ہم کیا کہتے زبانی عدب کہتے ہیں ما شاء اللہ چلے تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہے نا تو ذرائعوں کے پہلی قسم قسم پڑے ہم کونسے عدبی ذرائع اور دوسری قسم تھی ابھی کونسی آسار خدیمہ کے ذرائع چلیے وہ دیکھیں گے بھی آسار خدیمہ کے ذرائع کس کو کہتے ہیں گرگے تو آسار خدیمہ کے ذرائع چار ہیں کون کون سے خطبات سکھے یادگار امارت اور خندرات آسار خدیمہ کے ذرائع کتنے ہیں چار ہیں بچو کون کون سے خطبات سکھے یادگار امارت اور خندرات یہ تصاویر دیکھیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے خطبات کیا ہیں سکھے یادگاری مارتیں بہت سے جو ماضی میں بنائی گئی ہے اسی طرح سے خندرات تو چلی اب ایک ایک کے بارے میں دیکھیں گے خطبات تو آسار قدیمہ کے ذرائے سمجھ میں آئے کس کو کہتے ہیں کر کے تو تھوڑا سا مختصر دیکھو آسار قدیمہ کے ذرائے یہ چار ہیں خطبات سکھے یادگاری مارتیں اور خندرات یعنی انسان کیا کرتا ہے خدائی کر کے پوشیدہ چیزوں کو سائنسی طریقے سے خدائی کر کے نکالتے رہتا نا تو اس وقت جو ہے پرانی تہذیب کے بہت سے چیزیں اس کو نکل دے جس طرح سے سمجھا آپ گھر بناتے رہتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں بہت سے سننا لگا برطن ملے سکھے ملے وہاں پہ تو یہی کیا ہے آسار قدیمہ کے ذرائے جو ملتے رہتے ہیں خدائی کے دوران میں گھر بنانے کے لئے خدائی کرتے رہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ملتے ہیں جس طرح سے آگے ہم پڑھیں گے کہ وادی سندھ کی تہذیب تو وادی سندھ کی تہذیب کے دوران میں بھی جو ہے اس کی جو خدائی کر رہتے ہیں اس علاقے میں بہت سے چیزیں ملے ہیں جس طرح وہاں سے امارتیں کھنڈرات کتبہ سکھے مٹی کے برطن کی تکڑے ملے ہیں چوڑیاں ملے ہیں بہت سے سیل تو سب سے پہلے ہے جو خطبات خطبات یعنی کیا خطبات کنندہ کیے گئے تحریر ہوتے ہیں ہے نا خطبات یا تو پتھروں پر چٹانوں پر یا دھات یا مٹی کے تکڑوں پر یا ہاتھی دان سے بنے ہوئے اشیاء اور دیگر اشیاء پر لکھے ہوئے یہ تحریر جو ہوتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں خطبات کہتے ہیں اب جب تاریخ امارتیں دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے دیکھو ہے نا چند ایک فارسی میں بھی رہتا آپ کو سمجھ میں نہیں ہوتا تیلگو میں رہتا ہے یعنی جو خدیم زبانے تھے ان خدیم زبانوں پر یا تو پتھروں پر چٹانوں پر یا تو مٹی کے تکڑوں پر یا ہاتھی دان سے بنے ہوئے بہت سے اشیاء پر بھی جو تحریر لکھی ہوئی رہتی ہے یعنی اس زمانے کے حالات وہاں پر درج رہتے ہیں یا کبھی ان کا سجرہ نصب لکھا ہوا رہتا ہے تو اس تمام کو ہم کیا کہتے ہیں خطبات کہتے ہیں ہے نا جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہا تھا یہ تو ریٹنگ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تحریر سمجھ میں نہیں ہے اس زمانے کی تحریر ہے تو جو ایرکیلوجسٹ رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کاربن ڈیٹنگ کے ذرے سے آگے بولوں گی کاربن ڈیٹنگ کیا ہے کر کے تو اس کے ذرے سے وہ سمجھتے ہیں تو خطبات یعنی سمجھ میں آیا یعنی آپ کسی تاریخی عمارت کو دیکھنے جب وہاں پہ لگا ہوا رہا تھا نا بورڈ جیسا رہتا آپ جیسا یہاں کو دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس زمانے کی زبان کے مطابق یا تو وہ چٹرانوں پر یا پتھروں پر یا ہاتھی دانت کی بنی ہوئی اشیاں پر تحریر جو لکھی ہوئی رہتی اس لکھی ہوئی تحریر کو ہم کیا کہتے ہیں خطبات کہتے ہیں عشق کے زمانے میں لکھے گئے انساء مدرگوبتہ کے زمانے میں ہیں یعنی ہر راجعوں کے مہاراجعوں کے زمانے میں خطبات کو لکھا گیا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی خطبات پڑھ کر بھی مورخین اس زمانے کے حالات کا ہمیں پتا چلتا ہے نا تاریخ کو بتانے کا ایک ذریعہ ہے نا کیونکہ اس خطبات کو پڑھ کر یا خطبات کتنے پرانے ہیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اس زمانے کے راجعہ مہاراجعوں کے حکومت کے طور طریقے کیسے تھے اس سے بھی ہمیں اس خطبات کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے اسی طرح سے سکھے ہوتے ہیں ہے نا سکھے جس راجعہ نے رائش کر رہے تھے تو اس کی سلطنت کے جغرافی حدود کو بیان کرتے ہیں ان حکمرانوں کے مذہبی حالات معاشی مقام اور ادھاتوں کی ٹیکنالوجی کیا تھی یعنی اس سکھوں پر راجعہ مہاراجعوں کی تصاویر ہوتے ہیں یا وہاں کی امارتوں کی تصاویر ہوتے ہیں یا کوئی مذہبی وہاں پہ صورتیں لکھی بھی رہتی ہیں تو ان سکھوں کو بھی دیکھ کر اس راجعہوں کی ان بادشاہوں کی تاریخ کا ہمیں پتا چلتا ہے نا کیا وہاں کی حالات تھے کون کون سے راجعہ رہے ہیں کس زمانے میں رہے ہیں کون سی اسپی میں رہے ہیں یا قبل مسیح میں رہے ہیں ایک کب کبر ہیں اس سکھے کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے تو موریخین سکھوں کی مدد سے بھی کیا کرتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں تو یہ بھی ایک تاریخ لکھنے کا ذریعہ ہو گیا نا تو بہت سے دھاتیں سکھے رہتے ہیں بہت سے دھاتوں کا استعمال کر کے سکھے بنائے آپ کی گھروں میں بھی دیکھیں ابھی تو نوٹوں کا زمانہ اس سے پہلے تھا ابھی بھی ہائے جو سکھے اسٹریل کے چلتے ہیں اس زمانے میں تو سونے چاندی تامبا پیتل تمام دھاتوں کا استعمال کر کے راجہ مہاراجہ سکھوں کو لکھا کرتے ہیں تو وہ سکھے آج موریخ کو تاریخ کا پتہ لگانے میں مددگار ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ سمجھا سکھوں سے کیا معلومات حاصل ہوتے ہیں ہے نا سوال اس کا جواب مطلب یہ جو تحریر یہاں پہ میں آپ کو سمجھائے اس کو سوال کس طرح سے آتا ہے دیکھو سکھوں سے کیا معلومات حاصل ہوتے ہیں تو سکھے جس زمانے نے جس راجہ نے جس زمانے میں رائچ کیے ہیں جاری کیے ہیں تو اس کے سلطنت کے جغرافی حدود کو بیان کرتے ہیں سکھے اس وقت کے حکمرانہ کے مذہر معاشی مقام سیاسی حالات اور دھاتی ٹیکنالوجی اس تمام کو ظاہر کرتے ہیں اور مورخین کے لئے بھی مددگار ہوتے ہیں اسی طرح سے خدیم یادگار عمارت ہے ان کو بھی دیکھ کر مورخ کیا کرتے ہیں اپنی تاریخ کو لکھتے ہیں جس طرح سے خلے ہیں مساجد منادیر محلات ستون یہ تمام کیا ہیں یادگار عمارتیں ہیں اس عمارتوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہاں اس زمانے میں اس طرح کا فن تعمیر ہوگا یہ بادشاہ نے حکومت کی ہوگی اس طرح کا طریقہ یہ تمام کیا ہوتا ہے ہمیں ماضی کے بارے میں پتا چلتا ہے نا تو چندک یادگار عمارتیں دیکھو بیجاپور کا گول گمت ہمپی کی منادیر بہت سے گرجاگر ہیں آگرہ کا تاج محل دہلی کا خطو مینار لال قلع جامع مزید ہے دراواد کا چار منار یہ سبھی کیا ہیں چندک یادگار عمارتیں تو ان کو بھی دیکھ جو ہے موریخ کیا کرتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں تو یہ تاریخ کیا ہے ذرا ہے اسی طرح سے چوتہ ہے خندرات یعنی مٹی کے برتنوں کے تکڑے چوڑیوں کے تکڑے من کے مہرے وغیرہ یہ کیا کہلاتے ہیں خندرات کہلاتے ہیں سمجھے ایک محل رہتا ہے وہ گرا ہوا رہتا ہے یا کہیں پہ خدائی کے دوران میں جو ہر مٹی کے برتن دستیاب ہوتے ہیں یا چوڑیوں کے تکڑے دستیاب ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں خندرات کہتے ہیں جس طرح ابھی یہاں پہ تو کوئی خندر دیکھا ہے محل ہوگا کسی زمان میں پورا گر کا جو بچا ہوا اس کو ہم کیا کہتے ہیں خندرات کہتے ہیں تو یہ تمام کیا ہے آسارے خدیمہ کے ذرائع ہیں کون کون سے خطبات سکھے خدیمی عمارتیں اور خندرات تو بچوں ان کو دیکھنے کے بعد مورخ کس طرح سے تاریخ لکھتا ہے کر کے کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ دیکھنے کے بعد ہاں اس زمانے کا ہوگا اس زمانے کا ہوگا تو سائنس نے بہت ترقی کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس سوال بھی آپ کو ہا ہے کہ حیاتیاتی رکازات کے وقت اور عمر کو کس طرح سے دریافت کیا جاتا ہے کر کے تو ایک جاندار کو یہاں پہ ٹویل سی یا ٹویل سی کے مساوی ٹویل سی کیا ہے یا کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں اس کو آپ کے سائنس کے سر اور اس کو اچھا سمجھیں گے کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں تو ان کی موت کے بعد جو ہے یعنی کوئی بھی یہاں پہ ایک جسم ہے کوئی بھی یہاں پہ ایک کھنڈر ہے ایک امارت ہے تو اس مطلب جو ڈھانچے ہیں جو رکازات پائے جاتے ہیں جو حیاتیاتی رکازات ہیں یہاں پہ سمجھو اس زمانے میں ڈائنوسرز رہتے تھے فیرون رہتا تھا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ان کی موت کے بعد جو رہتا ہے کاربن سی جو رہتا ہے وہ مستقل رہتا ہے اور کاربن فورٹین اپنے حجم کو کھو دیتا ہے اور پانس ہزار سات سو سال بعد جو ہے کاربن ڈیٹنگ فورٹین جو رہتا ہے اس کی آدھی مقدار کو کھو دیتا ہے تو کاربن سی اور ٹویل کا اندازہ لگا کر اس رکازات کا یعنی بخیہ آزاد کی عمر کو معلوم کرتے ہیں کون؟ جو آرکیلوجسٹ رہتے ہیں تو اس طرح سے کاربن جو ہے مورخی عمل کا استعمال کر کے ہزاروں سال قدیم رکازات کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں یعنی کہ اس کی عمر کیا ہے ہاں تو یہ بارہ سال کے بعد اتنا حجم اس کا کھو گیا ہے اس کے بعد میں اس کی کاربن کی مقداریں ہیں پیٹ ویل ہے فورٹین ہے تو اس طرح سے جو ہے حیاتیتی رکازات کا استعمال آرکیلوجسٹ جو ڈپارٹمنٹ رہتا اس کے تحت معلوم پڑتا ہے تو پیارے بچوں آج کا ہمارا اس سبق کونسا تھا ذرائع تھا چلیے اب اپنا ہومرک لکھ لیجئے اور کلاس کے دوران میں جو کوششن آئے تھے سوالات کے جوابات جو آپ بولے ہیں وہ بھی لکھنا پڑے گا اس سوالات بھی جلی جلی لکھئے پہلا سوال یہاں پہ ہومرک آپ کے لئے ہے ذرائع سے کیا مراد ہے ذرائعوں کے دو اقسام لکھئے دوسرا سوال ہے تحریری عدب کے کتنے اقسام ہیں اور کون سے ہیں دو اقسام لکھئے مقامی اور غیر ملکی اسی طرح سے چند مقامی اور غیر ملکی تصانیف کے نام لکھئے ایک طرف عدیب لکھئے دوسرے طرف ان کا لکھی ہوئی تصنیف لکھئے عدب لکھی اسی طرح سے آثارِ قدیمہ کے ذرائع کتنے ہیں اور کون سے ہیں کتنے ہیں چار ہیں نا اور کون کون سے نام لکھئے اسی طرح ہڑپا کی خدائی کے دوران یعنی وادی سندھ کی خدائی کے دوران کون کونسی چیزیں دریافت ہوئیں خطبات سے کیا مراد ہے سکھوں سے کونسی معلومات حاصل ہوتی ہے تو طلبہ اتنے تمام سوالات اور چند یادگار امارتوں کے نام بھی لکھئے وہاں پہ چاہیے تو اب ایک album بنائے یادگار امارتوں کا اور ان کے نام لکھئے اچھا سا ایک album بنا کر ایک سرگرمی کیجئے تو اے تھا آج کا ہومورک ان سوالات کی بھی سکرین شاٹ لکھئے اور جتنے سوالات درمیان میں پوچھے گئے ان تمام سوالات کے بھی جوابات لکھئے چلیے آج کی کلاس کا اختتام یہیں کرتے ہیں اگلی کلاس میں پھر ملیں گے ہم چلیے اللہ حافظ شبہ خیر